بسم اللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ اما بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر سوار تھا آپ علیہ السلام نے میری اصلاح کی اور نبی علیہ السلام کا یہی طرز عمل تھا کہ آپ بسا اوقات صحابہ کرام کی اصلاح فرماتے اجتماعی طور پر اور بسا اوقات اصلاح فرماتے انفرادی طور پر اور بسا اوقات صحابہ کرام کی اصلاح فرماتے رات کے وقت اور بسا اوقات صحابہ کرام کی اصلاح فرماتے دن کے اوقات میں اور بسا اوقات صحابہ کرام کی اصلاح فرماتے گھر میں اور بسا اوقات سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر سوار تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی اصلاح فرمائی آپ نے کہا یا غلام اے غلام احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجدہ تجاہک فرمائی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے تیسری بات آپ نے کہا اذا سألت فسعل اللہ کہ جب بھی آپ سوال کریں تو آپ اللہ سے سوال کریں آپ اللہ سے مانگیں اللہ سے سوال کریں وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب بھی آپ مدد مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّتَ اور اس بات کو تم جان لو اے غلام کہ اگر اس امت کا پہلا انسان اور آخری انسان اس امت کا پہلا جن اور آخری جن یعنی مکمل امت ایک میدان میں جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّا تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے ہاں وہ نفع جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اگر مکمل امت ایک میدان میں جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاں وہ نقصان جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے تمہارے بارے میں اللہ نے جس کا فیصلہ کر دیا ہے فرمایا قلمیں اٹھا لی گئی ہیں صحیف خوشک ہو چکے ہیں یعنی ہر شخص کی تقدیر ہر شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے کر دیئے ہیں عالم ارواح کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے غلام تم خوشحالی کے ایام میں اللہ کو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تنگی کے ایام میں تمہاری نسرت فرمائے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا تنگی کے ایام میں تم خوشحالی کے ایام میں اللہ کو یاد رکھو تنگی کے ایام میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا پھر فرمایا کہ اے غلام جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے لم یکن لیختی اک فرمایا وہ تمہیں ملنا ہی تھا وہ ایسا نہیں کہ تم سے رہ جائیں اور جو تم سے رہ گیا تمہاری کوششوں کے باوجود تم سے رہ گیا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ وہ تمہیں نہیں ملنا تھا وہ تمہیں نہیں ملنا تھا وہ اللہ نے تمہارے مقدر میں تمہارے نصیب میں اللہ نے اسے نہیں لکھا تھا پھر فرمایا کہ اے غلام وَعْلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعَ السَّبْرَ فرمایا جب تم سبر کرو گے تو سبر کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی نسرت اور مدد اترے گی ہے اور فرمایا کہ غموں کے بعد اللہ تبارک و تعالی غموں کے بعد اللہ خوشحالی عطا فرمائے گا اور فرمایا تنگیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسانی لاتا ہے یعنی ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر سبر کے بعد نسرت ہے اور تم پریشانی کے ایام میں اللہ کو یاد رکھو تو خوشحالی کی ایام میں اللہ کو یاد رکھو پریشانی کی ایام میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا یہ دس نصیحتیں رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کی میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں ہم اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں اپنے بچوں کو اسلام کی ارکان بتائیں اپنے بچوں کو ایمان ایمان کے بارے میں بتائیں ایمان کے ارکان بتائیں کہ ایمان کے ارکان کون کون سے ہیں یہ حدیث ہم اپنے بچوں کو یاد کریں اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو توحید کا معنی مفہوم بتائیں کہ کالیمہ تیمہ کالیمہ توحید کا معنی مفہوم کیا ہے اور توحید کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ہر بچے کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے اس کے والدین اسے یہودی بنا دیں یا اس کے والدین اسے نسرانی عیسائی بنا دیں یا اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیں یا اس کے والدین اسے لا دین اور بے دین بنا دیں یا دین اسلام یا مسلم بنا دیں تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی اور صحیح شرعی ہم ان کی تربیت کریں اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں نبی علیہ السلام نے سخت وعید بیان فرمائی ہے اپنے بچوں کے درمیان عدل سے کام لیں انصاف سے کام لیں ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس اپنے بیٹے کو بھی لے کر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے کو غلام عطیہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے اپنے سارے بچوں کو غلام عطیہ کیا ہے کہا نہیں فرمایا یہ ظلم ہے اس ظلم پر میں گواہ بننے کے لئے تیار نہیں ہوں تو اپنی اولاد کے ساتھ آپ عدل کریں اپنی اولاد کے ساتھ آپ انصاف کریں اور اسی طرح اپنے بچوں کے درمیان آپ زیادتی نہ کریں زیادتی کسے کام نہ لیں نبی علیہ السلام نے اس کی ممانت فرمائی ہے اس عمل سے آپ نے منع فرمایا ہے اپنے بچوں کے ساتھ آپ پیار کریں نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حسین کا آپ بوشہ لیا کرتے تھے ان کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں ایک عرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کا بوشہ لیتے ہیں ہم تو نہیں لیتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دل سے رحمت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس لئے میرے بھائیوں بچوں کے ساتھ پیار بچوں کے ساتھ شفقت بچوں کے ساتھ محبت بچوں کے ساتھ نرم سلوک اور بچوں کے حق میں دعائیں اس لئے کہ جو والدین کی دعائیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد قبول فرماتے ہیں اور محبوب دعا جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آجن وجعلنا للمتقین امامہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں اپنی اولاد کی اسلامی اور شریح ہم اصلاح کر سکیں تاکہ ہماری اولاد ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لیسائر المسلمين موسیقی موسیقی